آج کل دس گیارہ سال کی لڑکیاں بالک ہو رہی ہیں ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں موبائلوں میں ایسی ایسی وحیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی سولہ سترہ سال میں بالک ہوتی تھیں آج گیارہ بارہ سال کی عمر میں بالک ہونے لگی ہیں اور یعنی ایک پھیل چکی ہے شرم و حیات تاک پر رکھی جا چکی ہے ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو اور وہ کپڑا آپ کے گھڑنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے جس کو آپ لے گی کہیں اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شوپنگ کی جائے ایسی عورت تو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یہ عورت ننگی ہے ننگی ہے یہ کپڑے اے بھئیہ جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ ڈراما کر کے رکھ لیا ہے اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ بعد میں میں نہیں اٹھنے دوں گا چاہے پیشاب یہی نکل جائے جائے ابھی نکل جائے جس کو جانا ہو آریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا ننگی میں نے نہیں کہا پوچھو ان علماء سے آریات کا مطلب کیا ہوتا ہے کاسیات کپڑے پہنیں گی آریات لیکن ننگی ہوں گی ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی یہ ہافاستینوں کے کپڑے یہاں چل رہی ہے یہ کھلا ہوا ہے ساڑیاں چل نہیں تو ایسی کہ یہاں تک کپ بلاوچ پہنے ہوئے ہیں یہ کھلا ہے پیٹ کھلا ہوا ہے اور جو چند برکے اب چل بھی رہے ہیں بیہار بنگال میں پہلے تو چلتے نہیں تھے تو اب برکوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے کڑے ہوئے برکے ڈیزائن دار برکے اب ایک بات بتائیے برکے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برکہ اڑتی ہے تو سینے پر پھول بنا دی ہیں یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر اور وہ لڑکی نے یہ برکہ خریدا کیوں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا جب تک میں اس کرسی پر ہوں یا تھالٹی یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے سننا پڑے گا کیوں خریدا ہے اس نے یہ برکہ یو پی سائیڈ میں آجاؤ لخنو کے برکے دیکھ لو بمبئی کے دیکھ لو حیدر آبادی برکے دیکھ لو قسم خدا کی اب برکے برکے نہیں رہ گئے ہیں اب ساٹھ سال کی بڑھی بھی اوڑ لے تو ایسا لگتا جیسے وہ اٹھارہ سال کی لڑکی جا رہی ہے یہ برکے ایک بار سچا واقعہ ہے ساٹھ پینسٹ ستر سال کی بڑھیا ایسا ہی برکہ اوڑ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے بڑھی تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا 20-20 سال کا لڑکا اس بڑھی کا پیچھا کرنے لگا کیونکہ جو سوچنے لگا برکہ اتنا خوبصورت ہے تو برکے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا برکے والی کیسی ہوگی اس کا پیچھا کرنے لگا بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی لڑکا سمجھ رہا ہے مجھے لفٹ دے رہی میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا لڑکے کا تو موڑ خراب ہو گیا کمبخت میرا تو معاملہ ہی گڑھ بڑھ ہو گیا بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے میں تو تیری امہ کی عمر کیوں لڑکے کو بھی گصہ آ گیا میں اپنے لیے نہیں اپنے عبادہ کے لیے ڈھون رہا ہوں اب 65 سال کی بڑھیوں کو ایسے خوبصورت بڑکیں پہننے کی کیا ضرورت بڑکوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گئے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں مصند احمد کی صحیح روایت جن کی چادر کپڑے سے نیچے ٹکھنے سے نیچے چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس چادر کو اڑ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشا وہ پائے خانہ پڑا ہوتا ہے گندگی پڑی ہوتی ہے تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائے خانہ گندگی کو کیروز کر کے آگے نکل جاؤں آپ نے کہا نہیں دائیں سے نکل جا بائیں سے نکل جا کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں اس کے بعد نیچے کر لوں گا جب گندگی کو کیروز کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کی اوپر سے نکل جا کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کھنے سے اوپر چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں چادر اٹھانے کی اجازت چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائے خانہ لگ جائے گا آپ نے کہا لگ جانے دے کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو ہڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں جب اوپر عورتوں کا لگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو ہڑے ہڑے نماز پڑھتی ہوں آپ نے کہا اسی چادر کو ہڑ کر نماز پڑھ لے کہنے لگی اس میں پیش آب پاکہ خانہ لگ جائے گا کیا اسی ایک چادر گول کا جماز پڑھ لو آپ نے فرمایا ہاں ہاں اے عورت جب پیش آب پاکہ خانہ تیری چادر میں لگے گا جب تُو آگے پڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑھی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی کیونکہ تیری چادر نیچے ہے جب پیش آب پاکہ خانہ اس میں بھار جائے گا جب تُو آگے پڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں اسی چادر میں تُو نماز پڑھ لے گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی میرے بھائیوں پیشاب و پائے خانہ دے کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے بیلونز خریدنے کے لیے جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریق سے لینیز پنداز سے نکل کر تم بازاروں میں کھوم لیتی ہو شرمانی چاہیے تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارہ کر لیتے ہیں یہ لڑکیاں اور لڑکیاں ہیں ایک جگہ شاپنگ کریں دکانداری کریں خریداری کریں یہ تمہارے کلیجے تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلو ان رجل بی مراتن اللہ کانس آلس ہم الشیطان کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اس میں تیسرا بہگانے والا شیطان ہوتا ہے میرے بھائیوں اسلام کا قانون یہی ہے اسلام کا نظام یہی ہے ایک عورت اس کا شوہر مر چکا ہے عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ ہج کرنا جانا چاہتی ہے شوہر انتقال کر گیا اب عورت اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے جبکہ مستطی ہے صاحب استطاعت ہے ہج کرنے جانا چاہتی ہے اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ جا چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس دولت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سوال کر اپنے پاس رکھ اگر تیرا بھائی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے شوہر نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے نہیں اے اللہ کے نبی میرا پروس میں براچھا نیک حاجی نمازی نیک آگنی رہتا ہے میں اس کو بھائی بنا لے کیوں چلی جاؤں فرمایا نہیں نہیں مو بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم ہج کرنے نہیں جا سکتی ہو اس لیے کہ اپنے موزے کسی کو بھائی بھولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا اپنے موزے کسی کو بیٹا بھول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا تم کسی کو بیٹا بھول دو بھائی بھول دو جو چاہو بھول دو لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ اس بات کی اجازت نہیں دیتا اسلام ایک عبادت میں حج جیسی اور عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرک کو مو بولے بھائی اور مو بولے بیٹے کے ساتھ کی جانے کی اجازت نہیں دیتا تو میرے بھائیوں جب خانِ قعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے صفہ مروا کی صحیح کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شوپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میرے بھائیوں پھر پردے پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیرو تفریقی اجازت کیسے دے گا ہماری ماں پہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے سنجید کی سے اس کو لینا چاہیے ایک زمانہ تھا حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی میں اتنی بیمار ہوں اتنی بیمار ہوں لگتا نہیں کہ اس بیماری میں میں بچ پاؤں گی اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے اگر میرا انتقال ہو جائے اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ایزہ کیوں کہہ رہی ہو اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے مٹی کو رکھیں گے تمہارے باپ کا تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ پھر میں لیٹ کیسے کروں فرماتی ہیں اے علی اے میرے پیارے شوہر مجھے رات میں ہی لے جانا میرا میری بات کو گرا باندھو میری بات کو مضبوطی سے پگر لو میری وسیعت کو یاد رکھنا چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں اے علی مجھے رات میں لے جانا دن کے اجالے میں نہیں میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میرے بھائیو انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھو اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھلے ہیں ہمارا پردہ کیا ہے ہماری عزت و عبرو کیا ہے آج ہم ہمارے چہروں کو ہرگس و ناکس دیکھ رہا ہے کل تک ہمارے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہ ہونے بھی نہیں دیکھاتا چاند و ستار ہونے بھی نہیں دیکھاتا اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے ہرگس و ناکس جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہن و بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے اور ایک اور بات جتنا امیر باپ ہے جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو آپ دیکھئے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی کس بات کا امیر ہے تو کہے کا امیر ہے تو اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا کپڑا لاکر نہیں دے سکتا ہے تو کہے کا امیر ہے تو کنجوس اور بخیل باپ اللہ تعالی نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے ایسی سزا دی ہے کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کر آیا کرتے تھے آج اللہ تعالی نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا نظارہ کر رہے ہیں آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں نہیں نہیں میرے بھائیوں میری بھائیوں آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جس کا جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ کھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بہن بے پردہ کھومے وہ بھائی دیوس ہے جس کی بیٹی بے پردہ کھومے وہ باپ دیوس ہے جس کی بیوی بے پردہ کھومے وہ شوہر دیوس ہے غور کرو کتنی صاف لفظوں میں کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس جس کی بی بی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے دیوس دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سننے کی طاقت ہے سنیں گے دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑھوا اور بھڑھوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں جانتے ہوں گے بھڑھوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑھوا کہتے ہیں کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہا ہوں گے یہ کیا ہو گیا ہے اس کو اللہ کی نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ کھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑھوا جس کی بیوی بے پردہ کھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑھوا جس کی بہن بے پردہ کھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑھوا اور جس کی بیٹی بے پردہ کھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑھوا دیوز کہہ دو مولانا چلے گا بھڑوا مت کب اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے ہم کو اچھا لگانا کب ہے جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو تب تو ہومیوپیتک دبا لے لو میٹھی گولیاں کھا لے جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے ہومیوپیتک دبا کے بارے میں یہی مشہور ہے بہت لیڈ فائدہ کرتی ہے تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے بہت جلدی بھی کرتی ہے تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتک دبا تو پھر مت کراؤ تقریریں اور تقریر کرا رہے ہو تو سنو سننا پڑے گا کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹھی آج بے پردہ کھونتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹھیوں کو ڈانٹتے ہیں اگر ماں باپ اپنی بیٹھیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگیں تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس انڈروائیڈ موبائل نہ ہو ہماری اٹھاراپنی سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے اس کے ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل چھیک چھیک کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے باپ اپنی بیٹھی پر پورا کا پورا حکمرہ نہیں ہے حاکم نہیں ہے یا یہ کہہ رہا ہے بیٹھی کے ہاتھ میں وہ انڈروائیڈ موبائل چھیک چھیک کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے بیٹھی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے باپ مجبور ہو چکا ہے میرے بھائیو اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹھی کے ہاتھ میں آئی انڈروائیڈ موبائل نہیں ہوتا کیا ضرورت ہے بیٹی کے آپ میں دینے کی وہ تو گھر میں رہتی ہے کیوں چلائے گی صاحب آپ کی بیٹی اٹھار اپ بیس سال کی کیوں فیس بک چلائے گی کیوں وارساب چلائے گی کیوں میسنجر چلائے گی اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور وارساب چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں کیسے آپ کا یہ دل کیسے گوارہ کر لیتا ہے آپ ذمہ دار ہیں ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی ماں بنیں گی شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے ایک مقولہ ہے لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈے ہیں یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کو خود رہی معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے